تو کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا مکڑیوں سے پلان کو نقصان ہوتا ہے کہ یہاں دیکھئے یہاں مکڑیوں کی جالی لگی تو جب بھی سنگیان میں آتا ہے کہ یہاں مکڑی ہے یا کچھ ہے تو زیادہ تر میں ڈسٹ اپ کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اب تک میں نے کوئی نقصان نہیں دیکھا ہے مکڑیوں کی وجہ سے پر اس بار موسم کچھ الگ ہے پچھلی بار بھی ایشائی تھا دوستو کچھ دن پہلے اس کا ریل میں نے بیجا تھا اپلوڈ کیا تھا کہ پتے اگر پیلے پڑ رہے ہیں تو کوئی دکت نہیں وہ کوئی دکت والی بات ہی نہیں تھی کیونکہ وہ پتھجڑ تھا اور جب یہ جگہ ہے تو سپرنگ ہے دوستو تو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ گجرت مونسون کے ساتھ یہ سپرنگ والا محول بنتا ہے دوستو تو وہ محول بن چکا ہے کیونکہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں فلاورنگ بٹس آئے یہ ورنٹری ہے کہوال سپرنگ میں جب جگتا ہے تب ہی فلاورنگ کرتا ہے پچھلے یار بھی میں نے دیکھا تھا اور اس میں بھی فلاورنگ ہوئی تھی دوستو تو یہ دیکھئے یہ یہ سپرنگ کا محول بن چکا ہے اس لئے میں کہتا ہوں دوستو کہ یہ ایک ایسا موسم ہو جاتا ہے گجرت مونسون کے ساتھ ابھی بھی پتے کچھ گیر رہے ہیں پلانٹ کے پیلے ہو کے اور بڑے اچھے سے گروت کر رہا ہے جس سے کہا جاتا ہے کہ ونٹر میں تو گروت روک جاتا ہے بٹ یہاں گروت نہیں رکا ہے پتزر آیا کچھ دن کے لئے اور ابھی بھی چالو بھی ہوگا کسی پلانٹ کے لئے سب الگ الگ لیتا ہے دوستو اور یہ ہے ورونٹری تو یہ ورونٹری تو کیول اور کیول سپرنگ میں فلاورنگ کرنے والا پلانٹ ہے اور اس بار اس نے فلاورنگ سٹارٹ کر دیا دوستو کچھ دنوں میں مہچیور فلاور آئیں گے بڑا اچھا دیکھے گا گرموکہ ملائے تو جرور ہم اس کا ویڈیو بلانے کی کوشش کریں گے دیوالی کی چار دین میں رجاؤ میں پانی دینے تو آنا ہی ہوگا تاب اس کو دیکھیں گے دوستو اس کی سٹائل بھی دیکھیں گے تو کہیں میچ نہیں ہوگی بہت لمبا پلانٹ ہے اس کو میں نے کئی سے بھی موڑ مارکے اپیکس جہاں رہنا چاہے وہاں لیا ہوں یعنی روٹ بیز یہاں ہیں تو میں یہاں لیا ہوں اور بھی جیدہ کامپرس کر کے اس کو بھلے ہی آپ لوگوں کو ابھی بلکل ہی اننیچرل لگ رہا ہو پر جب اس کی فلور لائن بنے گی یا یہ تھوڑا میچیور ہوگا تو اس کا لوک ہی کچھ الگ ہوگا دوستو جہاں جہاں ٹائی کیا ہے اس کو ہم اس طرح جگہ بدل سکتے ہیں یہاں بھی بدلنا ہوگا اوپر بھی تو ایسے ہوتا ہے وہاں کے دوستو کچھ الگ طریقے سے کریں گے تو پورا اننیچرل لگ سکتا ہے بٹ جب یہ میچیور ہوگا اور اس کی ٹرنک لائن دیکھیں گے آپ اگر آپ بنے رہتے ہیں ہمارے ساتھ یا میں بھی اس کے ساتھ بنا رہوں تو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا ایک ایک کچھ الگ ہی ڈیچائن کا پرانٹ اور یہی کوشش رہیتی ہے میری دوستو پرکرتی کے ساتھ ہم ورک کر رہے ہیں تو یہ پیڑ پودے پال رہتے ہیں یہاں اس کے ساتھ رہنے والے لوگ یا پھر جیو بھی آئیں گے یعنی یہ مکڑیا وغیرہ کچھ زیادہ نقصان نہیں کرتے کچھ کرتے ہوں گے اس کو تو ہم پیسٹیسائز کر کے بھی نکال دیتے ہیں پھر یہاں میں پیسٹیسائز کا بھی زیادہ استعمال نہیں کرتا تو یہ سب پنپتے ہیں اور کرے یا نہ کرے یہ تو آئیں گے ہی دوستو کچھ نقصان کرتے ہیں کچھ فائدہ بھی پہنچاتے ہیں پھرکرتے کے کنٹرول کے لیے چھروڑی رہتا ہے ملتے ہیں دوستو اور یہ فلاورنگ کیسے ہوتا ہے وہ بھی میں دیکھا ہوں گا تو اس کا فلاورنگ ٹائم ہے دوستو مارچ میں جب پلانٹ ڈورمسی سے جاکتے ہیں پھر اس بار دیکھیں دوستو یہ بیوٹیفل فلاور آئے ہیں ابھی نومبر میں اکتوبر سے ہی سٹارٹ ہو گئے ہیں دیکھیں اس لئے کہتا ہوں میں گجرتے مونسون کے ساتھ ایک سپرنگ جیسا ماحول بننے لگتا ہے پہلے پانکھر ہوتا ہے پتجڑ ہوتا ہے اس کے بعد اس طرح کا ماحول بنتا ہے جبکہ یہ تو جگنے والا تھا ڈورمسی کے بعد تو ڈورمسی سے پہلے انسٹنٹ جو ہوتا ہے موسم اس میں یہ جاک چکا ہے اور فاورنگ کرنے لگا اچانک سے دوستو تو یہ سب موسم یہ اکلائیمنٹ چینس کا ہے سب مجھے لگا تھا اس میں کچھ سپراوٹنگ ہوگا یہاں بھی دیکھیں یہاں تھا میں نے پینچ بھی کر لیا تھا جس سے یہاں کچھ برانچنگ ملے یہ برانچنگ کے لیے تھوڑا نکھرے کرتا ہے کہیں سالوں سے اور میں نے گرافٹنگ کی تھی کہیں اسی وجہ سے اس میں فلاورنگ آ رہی ہے دوستو تو اچھا لگتا ہے فلاورنگ آتی ہے تو اور کسی دنوں میں اس کو پینچ کروں گا ساید اس میں کوئی برانچنگ آ جائے یہ بہت ہی لمبا پلانٹ ہے اس کو میں نے کئی ارلک طریقے سے سمیٹ کے رکھا ہے یہ کرو اور بھی تیخے کروں گا میں اور دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے ملتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ